بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے امیں اشرف المخلوقات یعنی انسان خلق کیا انسان کو اگلتہ فرمائی اور اکل کو دل کے لیے روشنی قرار دیا تاکہ انسان حق و باطل میں تفریق کر سکے انسان کی ہدایت کے لیے پیغمبر مبوث فرمائے تاکہ وہ انسان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انسان کو گمراہی سے نجات دلائیں درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر سلام ہو ان پر جنہوں نے اپنی زندگیوں کو راہ خدا میں صرف کیا اور اپنی جانے راہ خدا میں نچھاور کی امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے غزوہ ہنین کے بارے میں غزوہ ہنین اہم اسلامی غزوات میں سے ہے یہ وہ غزوہ ہے جس میں مسلمان فرار ہوئے اور ایسے فرار ہوئے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول خدا اپنی سپاہ سے فرما رہے تھے کہ میری طرف آؤ میں محمد رسول خدا ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں میں پیغمبر ہوں اور جھوٹا نہیں ہوں غزوہ ہنین کا تفصیل سے ذکر کرتے ہیں غزوہ ہنین طائف میں سکونت پذیر دو قبیلے حوازن اور سقیف کے حملے کے خلاف لڑی گئی اس جنگ کا سبب یہ تھا کہ فتح مکہ کی غر سے رسول اللہ کی عظیمت کی خبر پا کر حوازن اور سقیف کے قبائل نے اس خیال سے جنگی تیاریوں کا آغاز کیا تھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قبائل پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں اور فتح مکہ کے بعد ہنین میں جمع ہو کر جنگی پڑاؤ کا احتمام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان دو قبائل نے جنگ کا فیصلہ کیا حوازن کے اکثر زیلی قبائل مالک بن عوف نصری کی سرگردگی میں اکٹھے ہوئے اور ادھر سقیف کے تمام قبائل قارب بن عصوت کی سرگردگی میں قبیلہ حوازن کے سردار مالک بن عوف نصری سے جاملے جب مالک بن عوف نے پیغمبر خدا سے لڑنے کی غر سے روانہ ہونے کا ارادہ کیا تو وہ اپنا مال و مطا اور عورتیں اور بچے بھی ساتھ لے گیا تاکہ اس کے زیرے قیادت افراد جام فشانی سے لڑے رسول خدا کو یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عبی حضرد اسلمی کو روانہ کیا کہ بھیس بدل کر دشمن کے پڑاؤں میں داخل ہو اور وہاں سے معلومات حاصل کرے رسول اللہ نے حوازن سے لڑنے کیلئے نکلنے کا فیصلہ کیا تو آپ نے صفوان بن عمیہ جو کہ ابھی مشرق تھا اس کے پاس کچھ آدمی روانہ کیے اور اس سے کچھ احتیار اور زرہیں بطور عاریتن دینے کیلئے کہا صفوان نے قبول کیا اور سو زرہیں مسلمانوں کو بطور عاریتن دے دی رسول خدا نے فتح مکہ میں شریک دس ہزار مجاہدین اور مکہ کے دو ہزار نو مسلموں کو لے کر حوازن کی جنگ کیلئے مکہ سے روانہ ہوئے بعض مکہ صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس جنگ میں کامیابی کس کو حاصل ہوتی ہے تاکہ کچھ غنیمت حاصل کرے اور حتیٰ کہ ان کے لئے یہ بات کچھ زیادہ ناپسندیدہ نہیں تھی کہ رسول خدا اور مسلمین اس جنگ میں شکست کھالے رسول خدا اور مسلمین اور قریشی مرد جن میں سے بعض ابھی تک مشرق تھے دس شوال آٹھ ہجری ہنین پہنچے مالک بن عوف نے تین افراد کو مسلمانوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے بھیجوایا یہ افراد سپاہ اسلام کو نزدیک سے دیکھا تو مروب ہو کر لوٹے اس کے باوجود مالک بن عوف نے رات کے وقت مسلمانوں پر شبخ مارنے کے لئے اپنے افراد کو ہنین میں تیانات کیا رسول خدا نے بھی صبح سے ورے اپنی سپاہ کی صفوں کو منظم کیا اور پرشمداروں کو پرشم اتا کیے مہاجرین کا پرشم امیر المومنین علی علیہ السلام کو خضرج کا پرشم حباب بن منظر کو اور عوض کا پرشم اسید بن حضیر کو اتا ہوا طبیلہ خضرج اور قبیلہ عوض اور دوسرے عرب قبائل کے زیلی قبائل کو بھی الگ الگ پرشم دیئے گئے رسول خدا نے جنگی لباس زیب تن کر کے اپنی سپاہ کی صفوں کا معاینہ کیا اور مجاہدین کو جنگ اور صبر و استقامت کی تلقین فرمائی انہوں نے فتح کی نویت سنائی اور اس کے بعد صبح کی تاریخی میں مسلمانوں کے ہمراہ درہ ہنین سے نیچے اترے حوازن اور سقیف کے مشرقین جو درے کی شگافوں اور اطراف میں گھات لگائے بیٹھے تھے اچانک مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے بنو سلیم کے گھڑ سوار ان کے بعد مکی اور دوسرے لوگ منتشر ہو کر فرار ہو گئے اور بھاگنے والے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سفاہ سے فرما رہے تھے کہ میری طرف آؤ میں محمد رسول خدا ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں میں پیغمبر ہوں اور جھوٹا نہیں ہوں تاریخی ماخذ میں رسول اللہ کے ساتھ جوہ مردی سے لڑنے اور آپ کا دفاع کرنے والوں کی تعداد کے سلسلے میں اختلاف پائے جاتا ہے بعض کا کہنا ہے کہ وہ چار افراد تھے جو رسول اللہ کا دفاع کر رہے تھے اور یہ چار افراد علی ابن عبی طالب عباس بن عبد المطلب اور ابو سفیان بن حارس بن عبد المطلب جو بنو حاشم میں سے تھے اور ایک شخص ابن مسود تھے جبکہ دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ کے گرد پروانہ وار لڑنے والوں میں سے نو حاشمی یعنی علی ابن عبی طالب عباس بن عبد المطلب حارس بن عبی طالب کے تین بیٹے ابو سفیان نوفل اور ربی ابو لاپ کے دو بیٹے اطبا اور موتب فضل بن عباس عبداللہ بن زبیر بن حارس اور ایک غیر حاشمی یعنی ام ایمن کا بیٹا ایمن شامل تھے بعض تاریخی منابع میں فرار ہونے والوں کی تعداد تین سو بتائی گئی ہے اہل مکہ کے بھاگنے والے افراد میں شامل ابو سفیان بن حرب اور قلدہ بن حنبل اور شیبہ بن عثمان بن عبی طالب جس کا باپ غزوہ احد میں مارا گیا تھا انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی نسبت اپنی پرانی عدوات ایک بار پھر ظاہر کر کے دکھائی اور حتیٰ کہ عثمان بن طالب نے رسول اللہ کے قتل کا ارادہ کیا لیکن ناکام رہا لکھا ہے کہ اس تاریخی واقعے کے آخر میں قبیلہ حوازن کے نمائندے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا پیغمبر اکرم نے ان سے بہت محبت اور علفت فرمائی یہاں تک کہ ان کے سربراہ مالک بن عوف نے بھی اسلام قبول کر لیا آپ نے اس کا مال اور قیدی اسے واپس کر دئیے اور اس کے قبیلے کے مسلمانوں کی سرداری بھی اس کے سپرد کر دی در حقیقت ابتدا میں مسلمانوں کی شکست کا اہم عامل غرور و تقبر جو قسرت فوج کی وجہ سے ان میں پیدا ہو گیا تھا اور اس کے علاوہ دو ہزار نئے مسلمانوں کا وجود تھا جن میں سے بعض فطری طور پر منافق تھے کچھ ان میں مال غنیمت کے حصول کے لیے شامل ہو گئے تھے اور بعض بغیر کسی مقصد کیوں ان میں شامل ہو گئے تھے اسلام کی دوسری جنگوں کی طرح اس جنگ میں بھی حضرت علی سب سے زیادہ بہادر اور طاقتور ثابت ہوئے آپ نے حملہ کر کے دشمن کے پرچندار کو حلاق کر ڈالا جس کے بعد مشرقین نے راہ فرار اختیار کی اور منتشر ہوئے ایک روایت کے مطابق امیر المومنین علی علیہ السلام نے چالیس مشرقوں کو حلاق کیا جنگ کے اختتام پر مشرقین مالک بن عوف کے ساتھ تائف سے لے گئے بعض دوسروں نے اوتاس میں پڑاؤ ڈالا اور بعض دیگر خاص طور پر سقیف سے تعلق رکھنے والے لوگ وغیرہ نخلا پہنچ گئے رسول اللہ نے ایک گروہ کو نخلا کی طرف بھاگنے والے مشرقین کی سرکوبی کے لئے اور ابو عامر عشری کو اوتاس میں پڑاؤ ڈالنے والے مشرقین کی سرکوبی کے لئے روانہ کیا ابو عامر اس جنگ میں شہید ہو گئے اور ان کے چجززاد بھئی ابو موسیٰ عشری نے مشرقین کے ساتھ جنگ جاری رکھی اور انہیں شکست سے دوچار کیا اس جنگ میں بعض مشرقین کو قید کر لیا گیا جن میں رسول خدا کی رضائی بین شیمہ بن تحارس بن عبدالوری بھی شامل تھی قیدیوں کو رسول خدا کی خدمت میں لائے گیا تو آپ نے شیمہ کا بہت احترام کیا اور ان کی خواہش پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کی قوم کے پاس پلٹا دیا رسول اللہ نے مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے ابتدا میں قریش کی اشراف اور عرب قبائل کو ان کا حصہ دیا تاکہ مولفات قلوبہم کے تحت انہیں اسلام کی طرف مائل کر دیں اور اس کے بعد ابو سفیان جیسوں کو سو اونٹ اور بعض کو پچاس یا چالیس اونٹ دیے اور اس کے بعد حکم دیا کہ مردم شماری کی جائے اور ہر فرد کو کچھ حصہ عطا کیا انسار کے ایک گروہ نے اعتراض کا آغاز کیا رسول خدا نے انسار سے خطاب کیا اور انہیں رازی کر دیا اور ان کے حق میں دعا فرمائی